یہ آپ نے بنا کے بھی رکھے ہیں واہ جی لال پھول دیں گے اچھا یہ بنا کے رکھی ہے جی بنا کے اچھا کتنے کا یہ ہے یہ تین سوڑو بیٹر اچھا چلے میں یہ لے لیتی ہوں ایک سیکنڈ چلے میترف سے یہ رکھیں آپ یہ دو ہزار روپے میترف سے رکھیں آپ اور یہ ہے کہ باقی انشاءاللہ یہ بہت بہار یہ بھائی ہے لال پھولوں کا گلدستہ دیا ہے میشے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ خان اور اس وقت کھڑی ہوں ایف سیون کے مرکز میں دبل روڈ کی جو بالکل ساتھ ہے اس ایریا میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی ایک جو ہمارے غبارے والے تھے ان کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ ہمیں شیئر کی تھی ایک کہانی آپ کو بتایا تھا کہ وہ معذور ہیں اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں اپنے پورے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں ہمیں سب کچھ کریں آج میں دوبارہ بھی پاس آی ہوں کچھ لوگوں نے چیزیں بھیجی Wildlife کو دینی ہے اور کچھ پیسے ہیں جو میں ان کو دوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ اگر کوئی ان کے پاس لوگ آیا یا نہیں آیا کیونکہ بہت سائ Breeze ایسے تھے جنہیں ہم سے پوچھا تھا ان کے بارے میں تو میں پوچھنا چاہوں گی ان سے کہ ان کے پاس کوئی آیا تھا می تو ایک چلتی ہوں ان کے پاس جا کر پوچھتی ہوں کہ کوئی آیا definitی ہے سب ٹھیک ہے آپ کے پاس ہمارے اس کی طرف سے یا کوئی بھی بیسے جی آیا تھا جی اچھا تو کیا آپ کو کچھ help کیا کچھ مدد کیا جی بہل اچھی بات ہے یہ تو بس جس کے بھی وسیلے سے جو بھی کام ہو سکے تو بہل اچھی بات ہے اور آپ کا کام ٹھیک چل گیا جی شکر اللہ کا اب آگے رمضان بھی آنے والا ہے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے رمضان میں آپ کو راشن دے اور سب کچھ کریں آپ ہمیں بتائی گا کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں جو بھی جگہ ہے پھر ہم ادھر آکے اور آپ کو یا ادھر بھی اگر آپ کہیں گے تو ادھر بھی ہم آپ کو راشن ڈال بھائی دے دیں گے اور آپ یہاں سے لے جائے گے جی میں یہ پیراڈائز کامپلیکس یہ کوری روڈ پہ ہے پیراڈائز شادی حال ہے اس کے ساتھ قریب رہتا ہوں اس کے قریب رہتا ہوں تو ہم لوگ یہ ہمارے دیکھنے والوں نے سن تو لیا ہوگا کہ پیراڈائز کامپلیکس کچھ ہے اس کے پاس یہ کہیں رہتے ہیں تو اگر آپ لوگ ڈائیکلی جانا چاہیں تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ٹھو یہاں پہ آکے کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اور میں آپ کو بتاتے چاہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان کے صحیح سے چل نہیں سکتے اور اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود گھبارے بیچے ہیں ہمیں آپ کو لاسٹ ٹائم دکھایا تھا کہ ان کے پھول بھی بیچتے ہیں یہاں پہ ان کے پھول بھی ہیں سارا کچھ ہے تو یہ پھولوں کا گلدستہ سا بنا کے وہ سب کچھ دیتے ہیں آج میں آپ سے گھبارے لوں گی پچھے دبا میں نے ان سے پھول لیے تھے اور آج میں ان سے گھبارے لینا چاہوں گی گھبارہ مجھے دے دیں دو تین دیں کتنے کا ہے یہ بلاک والے یہ پندرہ پندرہ دیں آج میں نے پھول لینا چاہتی ہوں آج ان سے دوبارہ سے پھول میں نے ہمیشہ اتنے عرصہ تک سنبھال کے رکھتے ہیں وہ یاد ہی رہتے ہیں ایسا کہ آپ مجھے پھول ہی دیں پھولوں کا گلدستہ پھول لیتے ہیں وہ مجھے بس یاد رہتے ہیں پھول گھبارے تو پھول یاد تو رہیں گے کم از کم یہ آپ نے بنا کے بھی رکھے ہیں واہ جی لاد پھول دیں گے یہ بنا کے رکھی ہیں کتنے کا یہ ہے یہ تین سو رو پھول ہے چلے میں یہ لے لیتی ہوں چلے میتر سے یہ رکھیں آپ یہ دو ہزار روپے میتر سے رکھیں اور یہ ہے کہ باقی انشاءاللہ یہ بہت بہار ہے لاد پھولوں کا گلدستہ دیا ہے شکریہ اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھیں اور ہم لوگ انشاءاللہ پھر رمضان کے قریب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور آکے آپ کو راشن بھی دیں گے اور جو بھی اور جتنا بھی کچھ ہو سکا ہم سے آپ امید ہے کہ آپ کو ہمیں در ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے میں ہی در ہی ہوتا ہوں چلے بہت شکریہ ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ آپ جو بھی دیتے ہیں وہ انہی لوگوں کا آج میں نے ان سے پھر اتنے بڑا پھولوں کا گلدستہ خرید لیا ہے اور جتنی بھی ہمارے پاس ڈونیشن اور چیارٹی آتی ہے وہ انہی لوگوں میں ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں انہی لوگوں میں ہم لوگ باڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اور ہم لوگ انہیں ایک جو حلیمہ فاؤنڈیشن اس ٹیز کے لئے بنائی ہے بیسیکلی وہ ہے ہی انہی لوگوں کے لئے جو لوگ مستحق ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے اور پھر بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی ہم لوگ مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں وہ سب جو آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو ڈونیٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو چارٹی کیا ہوتا ہے اور ناظرین اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اور کچھ کرنا چاہتے ہیں جتنا بھی جتنا بھی charity کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے numbers ہم لوگ کی screen پہ چل رہے ہوں گے اس وقت آپ لوگ اس پہ call کیجئے گا اس کے علاوہ یہ کہ یہ یہی پر ہوتے ہیں F7 مرکز میں double road کے سامنے ہیں تو کوئی اگر directly ان کے پاس آنا چاہے تو وہ more than welcome وہ ضرور آئیں اور آ کے directly ان سے اگر approach کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے through کرنا چاہے تو ہمارے through بھی کر سکتے ہیں اور باقی جو لوگ ہمارے numbers پہ contact کرنا چاہے وہ ہمارے numbers چل رہے ہیں اسکرین پہ وہ contact کیجئے گا حریما فاؤنڈیشن میں جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے وہ امداد جو کچھ بھی ہے وہ آپ لوگ جمع کروائیں اور ان لوگوں تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گی ہمارے وسیلے سے فیلہ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ